مدھے پردیش کی ایک طرف مدھے پردیش سرکار برشتہ چار مکت ابھیان چلا رہی ہے تو دوسری طرف سرکار کے ہی منتری اس ابھیان کو چنوٹی دیتے نظر آ رہی ہیں کئی ریلیوں میں مکمتری شورا سنگ چوہر نے کہا کہ اگر مدھے پردیش میں کوئی برشتہ چار کرے گا تو اسے سولی پر چڑھا دوں گا لیکن انہی کے منتری خلے منچ سے کہتے ہیں کہ بینہ رشوت کے کوئی کام نہیں ہوگا دیکھئے ہماری خاص ریپورٹ مدھے پردیش کے منتری کا کھلے منچ سے اعلان بینہ رشوت کے نہیں ہوگا کام مندر میں پرسات چڑھاتے ہو تو ادھکاریوں کو بھی چڑھاؤ کام تب ہی ہوگا پنچائیت پردین ازی کی شکائر منتری نے کی خارج مدھے پردیش میں نہیں ہوگا کام بینہ رشوت کے دیکھئے ایمکین نیوز کی خاص ریپورٹ مدھے پردیش میں سرکار شیبراج کا دعویٰ ہے کہ ان کی سرکار میں برشتہ چار دور دور تک نہیں ہے اگر کہیں بھی شکائط ملتی ہے تو تورنت کی کاروائی ہوتی ہے لیکن انہی کے منتری شیبراج کے دعو کی پول کھولتے نصر آ رہے ہیں شیبراج کے منتری کا کہنا ہے کہ کام کرانا ہے تو کامیشن تو دینا ہی ہوگا بینہ رشوت کے کوئی کام نہیں ہوتا یہ منتری ہے پنچائیت راج پر بھاگ کے اور نام ہے مہیندر سنگھ سسودیا دراصل سسودیا شفپوری کے کولارس میں پنچ سرپنچوں کی کارکرم میں پہنچے تھے اسی کارکرم میں پنچائیت پرتنیتی ایک ایک کر اپنی سمسیہ سنا رہے تھے تب ہی کرام پنچائیت راج کی کا نمبر بھی آ گیا سرپنچ پرتنیتی گولو یادب نے منتری مہیندر سنگھ سسودیا سے شکائط کرتے ہوئے کہا بچھلے چھے مہینے سے پنچائیتوں میں ایک روپائی کا بھی کام نہیں ہوا گاؤں میں بھرشت چار ہے پنچائیتوں میں بھرشت چار ہے ادھکاری سنتے نہیں ہیں کمیشن کھوری کی چلتے گرامین انچالوں میں ایک بھی وکاس کی کارے نہیں ہو رہے ہیں ہم کریں تو کریں کیا گولو یادب نے ادھکاریوں کی طرف اشارہ کرتے ہوئے یہاں تک کہہ دیا کہ انہیں جھولہ بھر بھر کے روپیاں دیتے رہو پھر بھی سنوائی نہیں ہوتی ہے گولو کی بات کا منتری جی نے جو جواب دیا اسے سن کر سبھی لوگ حیران رہ گئے منتری سے ساف ساف کہہ دیا کہ بینہ کمیشن تو کوئی کام نہیں ہوگا سسودیا نے کہا کہ آپ لوگ منتری جاتے ہیں بھگوان کو پرساد چڑھاتے ہیں کیونکہ آپ کا سوارتھ رہتا ہے وائی ستتی یہاں بھی ہے پرشتہ چار آٹھ سال تو کیا اسی سال میں بھی نہیں نتایا جا سکتا جیسے چل رہا ہے ایسا ہی چلتا رہے گا منتری سے سودیا کی بات سن کر ہر کوئی دنگ رہ گیا کیونکہ انہوں نے پنچائت پرتنیدھیوں سے سنکیتوں میں ہی سہی لیکن ساف ساف کہہ دیا کہ پنچائت کارلیو میں کوئی بھی کارے کروانا ہو تو پرساد تو چڑھانا ہی ہوگا اب یہ پرساد جس روپ میں ہوگا کام بھی اسی روپ میں ہوگا مدھو پردیش میں 20 سال سے بی جی پی کی سرکار ہے لیکن بھرشتہ چار کم ہونے کے بجائے سال در سال بڑھتا ہی جا رہا ہے جس کا جیتا جاتتہ ادھارن منتری سے سودیا کا بیان ہے سوال ہے کہ سی ایم شیوراج اب کیا کریں گے کیا منتری کو پتکار لگائیں گے یا ان سے بھی پرساد چڑھوا کر ماملہ رفع دفع کر لیں گے یوری ریپورٹ اینکین نیوز